اسلام علیکم دوستو میرے نام ایک کامران آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ایم آئی ٹی زون دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک اور بہت ہی امیزنگ اور مزیدار ایپ کے بارے میں بتانے والا ہوں خاص طور پر میرے اسلامی بھائیوں کے لیے میں یہ ایپ لے کر آیا ہوں وہ اسلامی بھائی جو کہ بہت زیادہ چیزوں کو پڑھتے ہیں ریڈ کرتے ہیں چیزیں مطلب کہ حدیثوں کی کتابوں کو پڑھنا چاہتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں یا تلاوت کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان سب کا سلوشن آج میں اس ویڈیو کے اندر لے کر آیا ہوں خاص طور پر امنی اسلامی بھائیوں کو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ بٹن کو پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو خاص طور پر انفرمیشن ریلیٹیڈ میں ملتی رہے دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں بہت ہی امیزنگ ایپ ہے اسلام تری سکسٹی کے بارے میں دوستو اس کی ایک بہت ہی امیزنگ اور مزیدار اپ ڈیٹ آ چکی ہے اس اپ ڈیٹ کے ذریعے کونسی اس کے اندر کونسی ایسی اپ ڈیٹ کی گئی ہے جن کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا فرنٹ ویو اور انٹرفیس بتا دیتا ہوں اس میں کیون کونسی چیزیں ہیں تو فرنٹ ویو اور انٹرفیس میں چیزیں تو بہت ساری ہیں جو کہ آپ کو مور کے آپشن میں لاسٹ پر مل بھی جاتی ہیں لیکن یہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ کو اوپر دیکھیں گے تو ایک ویڈیو کو چھوٹا سا نشان مل رہا ہے جس گرسے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو تین سورہ مل جاتی ہیں سورہ یاسین سورہ رحمان اور سورت مل کے بارے میں یہاں پر آپ ویڈیو میں انہیں سن بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے کے اگر انٹرفیس کی بات کر دیں تو یہاں پر آپ کو پچیسویں چاند کی ربیوز اول ہے پچیسویں کی پچیسویں ربیوز اول ہے اگر آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ اس آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں چار دسمبر دوہزار اٹھارہ ہیں آج کی ڈیٹ اور ساتھ ہی آپ کو اوپر بتا دوں تو یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا نشان مل رہا ہے جو کہ خانہ کا باقہ ہے تو یہاں اگر آپ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا آپ کو انٹرفیس ملے گا تو یہاں پر بہت سارے ہمارے دوست جہنے وہ ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بیسیکلی یہ کام کس طرح کرتا ہے تو بیسیکلی اگر میں آپ کو بتا دوں تو یہ نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک انگل نظر آ رہا ہے اگر آپ اس انگل کے مطابق اپنے فون کو انگل سیٹ کر دیں گے تو آپ کا فون اٹومیٹیکلی سیم اس جگہ پہ پہ پہنچ جائے گا جہاں پر آپ کا خانہ کعبہ ہوگا اور آپ کو ایکزیکٹ بتائے گا خانہ کعبہ کہاں پر ہے یہ دیکھیں اس وقت میں نے اسے ایکزیکٹ کر دیا بس چھوٹا مڑا ایشو آ رہا ہے تھوڑا بہت تو دوستو یہاں پر ہے خانہ کعبہ اور بلکل ایکزیکٹ بلکل ٹھیک بتا رہا ہے تو دوستو یہ بسیکلی چیز تھی جو کہ لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ ایشو کی اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو یہ پانچوں جو ہماری نماز ہیں ان نمازوں کا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے ساتھ ہی آپ کو یہاں پر جہاں وہ ٹائم سیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ خود بھی اور یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ لاہور کا میرے پاس ٹائم آ رہا ہے تو یہاں پر آپ ساتھ آپ کو چھوٹے چھوٹے سپیکر سے مل رہے ہیں جہاں پر والیم اونچہ کرنے کے لیے ہیں تو یہاں پر اگر آپ کلک کریں گے تو ان کو والیم اوپن کر دیں گے تو جیسے یہ ٹائم ہوگا تو آپ کو اس ایپ کے ذریعے علام کر دیا جائے گا اس کے بعد آیت آف دی مومت ہے یہ ہر روز صبح آپ کو اس ایک آیت ملتی بھی رہی جی ساتھ اگر ایپس کو اوپن کریں گے تو ٹاپ پر آپ کو ایک آیت ملے گی ساتھ ہی آپ کو نیچے حدیث آف دی مومت ملے گی جہاں پر آپ کو حدیث ہر روز ایک ملتی رہی گی ساتھ ہی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں اس ایپ کو خاص طور پر میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا اس ایپ کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں تو اپنے نیٹورک سے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں پانچ روپے دس روپے پندر روپے پر ویک کی حساب سے دے گے اگر آپ پاکستان سے بعد رہتے ہیں تو بھی آپ اس ایپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اس ایپ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ دو سو سو پانچ سو جتنے بھی آپ پی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہاں پر نیچے ایک چھوٹی چی دعا مل جاتی ہے ساتھ ہی آپ کو قرآن ورلڈز مل جاتے ہیں اسلامی کیونٹس مل جاتے ہیں اور باقی ساری ڈیٹیزز یہاں پر آپ کو کچھ مل جاتی ہیں ان کے بالے میں میں آگے بھی بتاتا ہوں تو شروع کر لیتے ہیں ہم بیسیکلی اوپر منیو سے تو منیو کے اندر کون کونسی چیز ہے منیو کے اندر آباؤٹس آپ کو مل جاتا ہے سپورٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں پر سیٹیفکیٹس مل جاتے ہیں شیئر اسلام تری سکسٹی ایپ کو اور میں خاص طور پر آپ کو ریکمینڈ کروں گا کس ایپ کو شیئر کریں اگر اپنے دوستوں کے ساتھ خاص طور پر جو یوز کرنا چاہتے ہیں اس ایپ کو اس کے علاوے یہاں پر ایک بہت ہی کمال کی ٹکنیک یوز کی گئی ہے سیٹنگز کے اندر کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ پرابلم یہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اس میں بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے تو ہم بڑا کس طرح کر کے لکھ سکتے ہیں کس طرح پڑھ سکتے ہیں تو جس سمپلی آپ کو قرآن مجید کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر یہ نیچے آپ کو لائن مل رہی اس کا اوپر جتنا بڑا کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اتنا زیادہ بڑا ہوتا جائے گا جتنا چھوٹا کرتے جائیں گے اتنا زیادہ چھوٹا ہو جائے گا تو تو بسکلی یہاں پر آپ آرام سکون سی چیزوں کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ اپنا کاری چینج کرنا چاہتے ہیں جو تفسیر آپ الہدہ کرنا چاہتے ہیں کسی اور تفسیر سننا چاہتے ہیں کچھ اور سنی جو بھی مطلب بریلوی ہیں یا کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی کئی لوگوں کا اپنے موڈ ہوتا ہے تو وہ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں پریئے ٹائم اور آزان کے جو ٹائمنگ ہے وہ بھی اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں جو یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں ہجری جو کلنڈر میں آپ کو بور رہا تھا وہ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے آگئے سب سے پہلے اپشن تو یہاں پر مل جاتا ہے آپ کو قرآن مجید کا اپشن یہاں پر آپ کو پہلی نمبر پر مل جائے جو کہ آپ کو سورہ اور پارہ دنوں میں مل جاتا ہے ساتھ یہ آپ کو مل جاتا ہے نیچے حولی قرآن کی سبجیکٹ وائز تو یہاں پر آپ کو کچھ سبجیکٹ مل جاتے ہیں مطلب نماز سے ریلیٹڈ یا اس سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ سارا کا سارا الہد الہدہ کر دیا گیا ہے سرچ میں آپ سرچ کر سکتے ہیں اسے انگلیش میں اور رومن اردو میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ارابک میں بھی ہنڈی میں بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپشن مل جاتا ہے بک مارکہ تو کوئی بھی کوئی ہے اگر آیت آپ کو اچھی لگتی ہے جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے کام کی چیز ہے تو آپ اسے بک مارک بھی کر سکتے ہیں نیکس ہے ہم آپ یہاں سے اسے ریڈ بھی کر سکتے ہیں نوٹس کا آپ کوئی بھی نوٹ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ وہ نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں ورلڈ ٹو ورلڈ آیات کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی آیت جو ہے وہ اوپن کریں گے اس کے بعد اگل اپشن آجاتا ہے حدیث کا تو یہاں پر آپ کو مل جاتی ہیں حدیث کی وہ تمام کتابیں جو کہ ہم مسلمان جوز کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور جن پر عمل کرتے ہیں جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں تو اس میں البخاری المسلم الترمزی ابودعود النسائی اور باقی جو باقی بھی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں اس میں بھی آپ بک مارک کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلے ہوم کا بٹن جو کہ آپ بیسیکلی اوپن ہوتا ہے اور اس کے بعد اگلی کے بادات کا اپشن آجاتا ہے یہاں پر آپ کو پانچ قسم کی عبادات کے پانچوں جو ہمارے فرض ہیں ان کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے پہلا نماز روزہ پھر حج عمرہ اور نماز سوری نماز جنازے یہاں پر ایک ایکسٹرہ بجائے دی گیا تو یہ ہمارے مطلب کی علیدہ ہے فرض میں نہیں تھا پانچ وہ علیدہ ہیں ہمارے اور اس طرح آجاتا ہے آپ کا نماز جنازہ تو نماز جنازے کے بارے میں یہاں پر آپ کو ڈیٹیل میں بتا دی جاتا ہے نماز کے بارے میں بھی آپ کو بتا دی جاتا ہے روزے کے بارے میں بھی آپ کو بتا دی جاتا ہے حج کے بارے میں بھی مطلب وہ وہ چیزیں آپ کو بتا دی جاتی ہیں جو کہ آپ ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں اور آپ لوگ ان میں مشکلات ہوتی ہے سمجھنے میں تو آپ یہاں سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آگیا جاتا ہے مور کو اپشن تو مور کا اپشن کے اندر بھی آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں جس میں پہلا شیئر گریٹنگ ہے تو یہاں پر آپ کچھ ایمیجز ہیں جو کہ اسلامی ایک ہیں جنہیں آپ چینج کرنا چاہیں تو آپ یہاں پر چینج کر سکتے ہیں ایکزیکٹ آپ جو ہے وہ اپنے حساب سے اس میں چینجز بھی کر سکتے ہیں چیزیں ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ جیسے مطلب کہ اسے ایڈٹ کرنا چاہیں آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو پریئر کا ٹائم کا مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ پریئر ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں تسبیح کا آپ کو مل جاتا ہے تسبیح کا مطلب ہے کہ آپ تسبیح جو ہم بیسیکل یوز کرتے ہیں ہاتھوں کے ساتھ تو یہاں پر آپ تسبیح کو بھی یوز کر سکتے ہیں جیسٹ آپ کو اپنی سکرینج کو پر کلک کرتے جانا ہے اور کچھ اس طرح کی آواز سے آپ اپنی تسبیح بنا سکتے ہیں اگر آپ 99 والی کام کرتے ہیں مطلب 99 تسبیح یوز کرنا چاہتے ہیں تو جس 33 کو پر کلک کریں گے تو 99 کی تسبیح یوز ہو جائے گی تو دوستو یہ ہے تسبیح ساتھ ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کے 99 نام مل جاتے ہیں یہاں بر ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ قبلے کی ڈائریکشن جو کہ میں آپ پہلے دکھا چکا ہوں آپ کو سپلیکیشن سپلیکیشن کے اندر آپ کو مل جاتی ہے سوکتے وقت کی دعائیں مطلب کہ جو آلائف میں بیتر ہلا جانے کی دعا یا کوئی بھی آپ لائف میں دعا یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں ہم لوگ اٹھنے کی دعا ہوتی ہے سونے کی دعا ہوتی ہے بیٹھنے کی بھی دعا ہوتی ہے ہر چیز کی دعا ہوتی ہے وہ دعائیں آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں قائدہ کے اندر آپ کو ابسک جو کرائنہ مجید شروع سے ہوتا ہے جہاں سے قائدہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں وہ آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے ساتھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 نام آپ کو مل جاتے ہیں جو ہے وہ انگلیش اور اردو کی ٹرانسلیشن میں یہاں پر آپ کو شہادت مل جاتی ہے شہادت میں میں اس کے ہمیں جو تو یہ ہمیں یہاں پر مل جاتا ہے جس کے اندر مطلب آپ کو شہادت کے بارے میں بتا دی جائے شہادت کلمہ جو ہمارا ہے اس کے بارے میں بتا دی جاتا ہے اس میں اردو اور انگلیش میں ٹرانسلیشن دے دی جاتی ہے روز آف سٹاپنگ سٹاپنگ جو ہم قرآن مجید میں بہت سارے روز ہوتے ہیں جس میں میم کاف جیم جے جو جتنے وقفہ ہم جوز کرتے ہیں وہ ساروں کے بارے میں ڈیٹیل میں بتا دی جاتا ہے کہ کون سا ایسا وقفہ ہے جہاں پر آپ کو کتنا رکنا چاہیے کیوں رکنا چاہیے مطلب کس لیے یہ بنایا گیا وہ ساری ڈیٹیل آپ کو اس میں مل جاتی ہے اس کے علاوہ تجوید کے اندر آپ کو اپنے دانتوں کے بارے میں بتا دی جاتا ہے کہ آپ کے ٹوٹل جو بتیس دانت ہیں وہ کون کون سی دانت کس لیے ہیں اس کے علاوہ انڈرسٹینڈنگ قرآن کا یہ بیٹا وریجن جو ہے وہ لانچ ہونے والا ہے کچھ ہی دنوں میں اور انشاءاللہ یہ بہتر اور بہت ہی مزیدہ رہے پہ خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو اگر شیئر نہ بھی کریں تو چلے گا لیکن اسلام 360 ایپ کو ضرور شیئر کریں اسلام 360 ایپ کو سپورٹ ضرور کریں تاکہ آپ بھی ایک مطلب سواب کما سکیں آگے جتنا زیادہ شیئر کریں گے اگر ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ڈاؤنلوڈ کرنے کی لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا پھر آپ آسانی سے پلے سٹور کے اوپر جائے اسلام 360 ایپ کو ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز اور اپ ڈیٹس ملتی رہیں دوستو آج کے لئے اتنے ہی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھے لے گی ہوگی اللہ حافظ